دوستو ایپیل دوہزار چوبیس کے ایک اور رومانچک میچ میں ممبئی کے خلاف کے 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 آر کی جیت سے ایپیل دوہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہو گیا ہے بڑا بوال جہاں آرہ سی بی اور کے کے آر کو ملی ہے بڑی خوش خبری تو وہی لکھنو راجستان پنجاب اور سی ایس کے کو ہوا ہے بڑا نقصان تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ ہو گیا ہے ایپیل دوہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بڑا بوال کونسی ٹیم ہو گئی ہے ایپیل دوہزار چوبیس سے باہر اور کس ٹیم کو کتنے میچ جیتنے ہوں گے پلی آف کے لیے کوالی فائی کرنے کے لیے سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایپیل دوہزار چوبیس کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایپیل دوہزار چوبیس کا ایک اور میچ ممبئی اور کےکی آر کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا جہاں یہ میچ بارش کے چلتے دیر سے شروع ہوا اور سولہ اوور کا میچ کھیلا گیا سبھی کو امید تھی کہ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور یہی دیکھنے کو بھی ملا بتا دے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ممبئی کا غلط ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرنے آئی کےکی آر کی ٹیم نے تابر توڑ بلے بازی کی اور ممبئی کے گیند بازوں کو بری طرح سے دھویا جہاں کیکی آر کیلئے ونکٹیش ایئر نے بیالیس اور نیتی شرانہ نے تیتیس رن بنائے ممبئی کے لئے بمراہ اور پیوش چاولہ نے دو دو وکٹ لیے جس کے بعد میں لکشے کا پیچھا کرنے کیلئے آئی ممبئی کی شروعات بے حد ہی شاندار رہی کیونکہ روہت اور ایشان نے ممبئی کو تابر توڑ شروعات دلائی ان دونوں نے چو سٹھ رن کی سانجھداری بنائی جیہاں دوستو ایک سمیں پر ممبئی چو سٹھ رن پر زیرو وکٹ پر تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بانوے رن پر ممبئی کے پانچ وکٹ گر گئے جس کے بعد میں ممبئی کی ٹیم واپسی ہی نہیں کر پائی اور کےکی آر نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے اس میچ کو جیت لیا وہی دوستو اب کےکی آر کی اس جیت کے بعد میں آئی پی ایل کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کئی ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے تو وہی کچھ ٹیموں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمیں کرن دوستو انک تعلیقہ میں نمبر دس کے پوزیشن پر آتی ہے پنجاب کی ٹیم جہاں پنجاب کی ٹیم کا بھی پردرشن اتنا اچھا نہیں رہا ہے حالانکہ پنجاب نے کرکٹ تو اچھا کھیلا ہے لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے جی ہاں دوستو بتاتے کی پنجاب نے کھیلے بارہ میچ میں صرف چار میچ جیتے ہیں اور آٹھ میں پنجاب کو بھی ہار ہی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے پنجاب کی ٹیم کے بھی آٹھ ہی انکھ ہیں وہی اب آر سی بی کے خلاف ہار کے بعد میں پنجاب کی ٹیم بھی آئی پیل دو ہزار چوبیس سے باہر ہو ہی چکی ہے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر نو کے ستھان پر آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم بتا دے کی ممبئی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے تیرہ میچ کھیلے ہیں جہاں کھیلے گئے تیرہ میچوں میں ممبئی کو صرف چار میچ میں ہی جیت ملی ہے باقی کے نو میچ میں ممبئی کو ہار جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے ممبئی کے پوائنٹس ٹیبل میں صرف آٹھ ہی انکھ ہے وہی ممبئی اس سیزن پلے آف کی ریس سے بہار ہونے والی سب سے پہلی ٹیم بنی تھی ممبئی کا پردرشن اس سال کافی خراب دیکھنے کو ملا ہے ممبئی کی ٹیم سے جس پردرشن کی امید تھی وہ ممبئی نہیں کر پائی دوستو نمبر آٹھ کے ستھان پر آ چکی ہے شبھمن گل کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم گجرات کی ٹیم جس پردرشن کے لیے جانی جاتی ہے وہ اس سال وہ نہیں کر پائی پہلے دو سیزن میں گجرات کی ٹیم ٹاپ پر رہی تھی لیکن وہ فارم گجرات نے ابھی تک اس سیزن نہیں دکھایا ہے گجرات نے ابھی تک بارہ میچ کھیلے ہیں جہاں گجرات کی ٹیم نے بارہ میں سے پانچ جیتے ہیں تو وہی ساتھ میں گجرات کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے گجرات کی ٹیم کے بارہ میچ میں صرف دس انکھ ہے اور اب اگر گجرات کو پلے آف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو گجرات کو دو کے دونوں میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے لیکن اب کہیں نہ کہیں گجرات کا پلے آف میں پہنچنا دوسری ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ کرے گا دوستو پوائنٹ سٹیبل میں اس سمیں نمبر ساتھ کے اسثان پر آر سی بی کی ٹیم آ چکی ہے بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل بارہ میچ کھیل لیے ہیں جہاں بارہ میچ میں آر سی بی کو پانچ میچ میں ہی جیت ملی ہے وہی باقی کے ساتھ میچ میں آر سی بی کو ہار ملی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی شروعات تو اس سیزن کافی خراب ہوئی لیکن لاسٹ چار میچ جیت کر آر سی بی نے اپنی پلے آف کی امیدوں کو زندہ رکھا ہے جہاں آر سی بی نے پانچ میچ جیت کر پوائنٹ سٹیبل میں ابھی تک دس انکھ حاصل کر لیے ہیں اور اب اگر آر سی بی کو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے کی امید کو زندہ رکھنا ہے تو باقی کے بچے دونوں میچ میں جیت درج کرنی ہوگی وہی نمبر چھے کے پوزیشن پر آتی ہے لکھناو کی ٹیم لکھناو کی ٹیم سے اس ٹورنمنٹ میں شروع میں کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا لیکن پچھلے کچھ میچ میں لکھناو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں لکھناو نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل بارہ میچ کھیل لیے ہیں کھیلے گئے بارہ میچ میں سے چھے میں لکھناو نے جیت درج کی ہے تو وہی باقی کے چھے میچوں میں لکھناو کی ٹیم کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے لکھناو کی ٹیم کے کھیلے گئے بارہ میچ میں بارہ انکھ ہو چکے ہیں وہی اب اگر لکھناو کی ٹیم کو پلی اوف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو کم سے کم دو اور میچ تو جتنے ہوں گے تو ایسے میں لکھناو کی ٹیم ابھی تک پلی اوف کی ریس میں بنی ہوئی ہے جس کے بعد میں نمبر پانچ کے ستھان پر آتی ہے دلی کی ٹیم جہاں دلی کی اس ٹورنامنٹ میں شروعات کافی خراب ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ میچ میں دلی نے بہترین پردرشن کر کم بیک کیا ہے بتا دے کی دلی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے ٹوٹل بارہ میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے بارہ میچوں میں سے دلی کو چھے میں جیت ملی ہے تو وہی باقی کے چھے میچ میں دلی کو ہار جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے دلی کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں بھی بارہ انکھ ہیں اور اب اگر دلی کو پلی آف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو دلی کو بچے ہوئے دو میچ میں سے دو میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جیتنے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں اب دلی کا پلی آف کا راستہ دوسری ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ کرے گا تو ایسے میں دلی کی ٹیم ابھی تک پلی اون اف کی ریس میں برقرار ہے وہی نمبر چار کے ستھان پر چین نائی سپر کنگز کی ٹیم آتی ہے سی ایس کے کا بھی پردرشن اتنا کچھ خاص اس سیزن میں نہیں دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ سی ایس کے ہمیشہ ٹاپ ٹو میں رہتی ہے بتا دے سی ایس کے نے ابھی تک اپنے بارہ میچ کھیلے ہیں جس میں سی ایس کے کو چھے میں جیت ملی ہے وہی باقی کے چھے میچ میں سی ایس کے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے سی ایس کے کے بارہ انکھ ہو چکے ہیں اور اب اگر سی ایس کے کو پلی آف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو سی ایس کے کو بچے ہوئے دو میچ میں سے دو میچ تو جیتنے ہی ہوں گے تو ایسے میں سی ایس کے بھی ایک پربل دعوی دار ہے مانی جاری ہے پلی آف کے لیے جس کے بعد نمبر تین پر آتی ہے سن رائزرز حیدراباد کی ٹیم حیدراباد کی ٹیم نے ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں فیرلیس کرکٹ کھیلا ہے اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے حیدراباد نے شروعات اس ٹورنمنٹ کی کافی اچھی کی اور ان کے پردرشن سے لگا کی حیدراباد اس بار فائنل جتنے کی پربل دعوی دار ہے بتا دے حیدراباد نے ابھی تک اپنے بارہ میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے بارہ میچ میں سے حیدراباد کو سات میچ میں جیت ملی ہے وہی پانچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے حیدراباد کی ٹیم کے چودہ انکھ ہو چکے ہیں اگر حیدراباد کو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو حیدراباد کو بچے ہوئے دو میچ میں سے ایک میچ کم سے کم جتنا ہوگا وہی انکھ تالکہ میں نمبر دو کے ستھان پر راجستان رویلز کی ٹیم آ چکی ہے راجستان کی ٹیم نے اس پورے سیزن میں سبھی ٹیموں کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہے جیہاں دوستو راجستان کی ٹیم ابھی تک صرف اور صرف تین میچ ہی ہاری ہے بتا دے راجستان نے ابھی تک اپنے اگیارہ میچ کھیلے ہیں جن میں سے راجستان کو آٹھ میں تو جیت ملی ہے اور تین میں ہار ملی ہے راجستان کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں سولہ انکھ ہو چکے ہیں اور اب راجستان کی ٹیم نے پلی آف کے لیے لگ بھگ کوالیفائی کر ہی لیا ہے اور اس بار راجستان کی ٹیم ٹاپ ٹو میں رہنے کی سب سے بڑی دعوے دار ہے وہی نمبر ون کے ستھان پر ہے ککی آر کی ٹیم ککی آر کی ٹیم ابھی کافی اچھے پوزیشن میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ ککی آر کی ٹیم نے اس سیزن میں ابھی تک اپنے بارہ میچ کھیلے ہیں لیکن کھیلے گئے بارہ میچوں میں ککی آر نے بہترین پردرشن کیا اور نو میچوں میں جیت درج کر لی وہ بھی بہترین رن ریٹ کے ساتھ میں اس کے علاوہ تین میچ میں ککی آر کو ہار بھی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے ککی آر کی ٹیم کے انکھ تعلقہ میں اٹھارہ انکھ ہے وہی اب ممبئی کے خلاف جیت سے ککی آر نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور ساتھ میں ٹاپ ٹو میں بھی اپنی جگہ فکس کر لی ہے تو دوستو کچھ اس طرح کا ہے پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک ممبئی اور پنجاب کے علاوہ سب ہی ٹیم پلے آف کی ریس میں بنی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی وہ چار ٹیم ہوں گی جو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرے گی آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا